ہزبول کمانڈر ریاز نائکو کے سرکشہ بلو کو دی گئی چنوٹی کے بعد آتنگ کی سنگٹن ہزبول مجاہتین نے حضرت بل شرائن میں ایک بیٹھک کی ہزبول لشکر ایتائبہ اور جیش کے ٹیرس نے اس بیٹھک میں حصہ لیا وہیں ایک تصویر وائرل ہے جس میں ہزبول کا کمانڈر ہنز اللہ شری نگر کے لال چوک پر سیلفی لیتے ہوئے دیکھ رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ بیٹھک کے بعد یہ سیلفی لی گئی تھی فوٹو وائرل ہونے کے بعد شہر اب ایلرٹ پر ہے سیدھا چلتے ہیں ایک بار پھر سے ہمارے جین کے بیورو چیف میر فرید کے پاس فرید اس میٹنگ کی پشتی کیا سیکیورٹی ایجنس کی طرف سے ہو گئی ہے جی ابھی تک تو سیکیورٹی ایجنس کی طرف سے پشتی نہیں ہوئی ہے لیکن جو ایک فوٹوگرپ آیا ہے جو کمانڈر سالال چوک میں جو کی سیٹی سینٹر ہے کامرشل ہب ہے وہاں پہ کسی ملیٹنٹ کا آنا اتنے ہائی سینسٹیو اور سیکیورٹی زون میں اور پھر ایسے ایک سیلپکینز کے بڑے کیجو لیے کل جانا اس کو لے کے کافی سوال اٹھ رہے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا سیکیورٹی بیچ کیسے ہو گیا یہ تو کیسے سیکیورٹی ایجنسیز کو بینر سے ڈاوٹ مل سکتا ہے کہ ایک بندہ سلپ ان کر سکتا ہے شرنگر میں واپا جا سکتا ہے لیکن جو کلیم ہے اس بلکا کی سولہ ملیٹنٹس 47 آج شرنگر میں رہے حضرت البل میں اور جو انہوں نے پہلے ایک چنوٹی تھی تھی کہ تھو ایلیٹر کی وہ ایتا کریں گے تو ایک پبلکٹی سٹنٹ ہے ایک میسیج ہے اس بلکی کہ وہ شرنگر میں بھی آ کے جا سکتے ہیں اور چیلنگ جیرے سیکیورٹ ایجنسیز کو وہ سب سوال اٹھ رہے ہیں ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ سیکیورٹ ایجنسیز بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور اگر ہزپل نے کوئی ویڈیو نکالا ہے جیسی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک ویڈیو نکالیں گے ایک میٹنگا تو اس کے بعد سے شاید وہ ایوڈنس آجا ہے بہت ابھی کہہ یہ ہے کہ سیکیورٹ ایجنسی جو ہے شاید پولیس یا انٹیل ایجنسی بیارنہ حیڈل اور وہ دیکھ رہے ہیں ان کلیمز کو اور کچھ ٹائم میں شاید اس کے بارے میں وہ افیشل ہی کچھ کہیں